اللہو 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 موت موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب امام معصوم علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا سرکار امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے گزرنے والے ایام اس طرح سے انہیں ٹریٹ کرو کہ جو گزر گیا وہ ختم جو آنے والا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں جو یہ آن ہے نا آن جو پریزنٹ ہے پریزنٹ اس کے اندر زندگی گزارو اس لیے کہ جو آنے والا وقت اور آنے والی ساعت ہے اس میں تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم زندہ ہو یا زندہ نہیں ہو لہٰذا جو کل ہے کل خود مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کی جو وسیعتیں ہیں ان میں سے ایک وسیعت کیا ہے ایک وسیعت یہ ہے کہ وہ دن جو ابھی تک آیا نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہ ہو کہ تم بلڈ پریشر کے مریض بن جاؤ یہ بات یہ امام معصوم علیہ السلام نے نہیں فرمائے یہ میں اضافہ کر رہا ہوں لیکن یہ کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو دن ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کی فکر میں اتنا لگے ہوئے ہو اتنا لگے ہو اتنا پریشان ہو گئے کسی کو شگر ہو گیا ہے کسی کو بی پی ہو گیا ہے کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے کسی کو انگزائیٹی ہو گئی ہے کسی کو خدا نہ خواستہ ہے زیمرز کی بیماری یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم توقل سے دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم صبر کے دامن کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں اور کیا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھو ایسے سمجھو کہ اگلی گھڑی میری موت کی گھڑی ہے تو کیا ہوگا مجھے کیا کچھ تیار کر کے رکھنا ہے وہ سب اپنے ذہن میں اسی طرح سے ریڈی رکھو کہ اگر ایک گھنٹے کے بعد آتے گھنٹے کے بعد اگلے لمحے اگلے لہزے اگر موت آگئی اور دائیہ اجل آگیا اور مجھے لبیک ہی کہنا پڑے گا تو میرے سارے کے سارے کام سیدھے ہوئے ہوئے ہوں دوسری بات یہ کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام تو وہ سلام مولا سے پوچھا امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد جو مر جاتے ہیں جن کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ آنکھیں ان کی کھلی رہ جاتی ہیں کچھ ایسے بھی مرنے والے ہم نے دیکھے کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھی موت کے بعد بھی کیا بجائے خدا کی قسم اگر امام معصوم نے جواب نہ دیا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت یہ حیثیت صلاحیت نہیں رکھتی تھی کہ یہ جواب دے سکے لوجیکل ریزننگ کوئی نہ کوئی تو کچھ بھی لے آتا لیکن جو صحیح absolute knowledge رکھنے والی ہستیوں کا جواب ہے یہ وہ جواب ہے کہ جو divine جواب ہے divine answer چھٹے مام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن مرنے والوں کی آنکھیں تم کھلی دیکھتے ہو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ملک الموت اتنی تیزی سے آکے ان کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے کہ انہیں آنکھ بند کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا اتنا قریب سے موت کو کون سمجھا سکتا ہے سوائے آل محمد علیہ السلام کے کہ جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا جو اس وقت بھی تھے جب تھا بھی نہیں تھا لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں موت کیا شئے ہے موت کوئی گھبرانے والی چیز ہے نہیں یہ وعد یاد رکھئے گا بختیارے اس نے اپنے اختیار سے دونوں طرح سے علماء کرام نے اس کے اندر زہارت امین اللہ کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے علماء کرام نے جو لکھا ہے اس نے بلایا اپنے جوار میں بلا لیا اپنے پاس اپنے قریب اور قریب بلا لیا اور جو آپ کی روح کو کھینچا یا آپ کو لے گیا پروردگار تو وہ آپ کے اختیار سے آپ کی مرضی سے لے گیا یعنی آل محمد کی مرضی سے آل محمد نے اپنے جانے جانی سکرد رب الہی کی اچھا ویسے تو انسان سمجھنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہے ورنہ آل محمد علیہ السلام کی عبادتوں کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں آل محمد علیہ السلام ورنہ آل محمد علیہ السلام کے وجود اقدس نورانی کی حقیقت کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں اس لیے کہ جارت جامعہ کبیرہ میں کیا ہے لا اعرف کن حکم ولا ابلغ مد حکم ولا میں آپ کی حقیقت کن ہے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور چونکہ کن ہے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا لہٰذا میں اس مرحلے پر جا کر آپ کی مدھا سرائی اور آپ کی منکبت اور آپ کے منع کے بیان بھی نہیں کر سکتا تو یہاں موت کی حوالے سے اگر آپ دے فقبہ زکا علیہ بے اختیار ہے پروردگارِ عالم نے آل محمد علیہ السلام کو اختیار دیا اور یہی بات اپنے زہر سی بات ہے مومن کی اپنی کیپیسٹی جو ڈیمنیشٹ کیپیسٹی ہوگی یقینا اس میں یہ اختیار مومن کو بھی پروردگار دیتا ہے کہ المومنو لا یموتو اللہ بے اختیار ہے حتیٰ قبہ زکا علیہ بے اختیار ہے زیارت امین اللہ اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ مولا رضا علیہ السلام سرکار مولا رضا علیہ السلام اپنے اختیار کے جان نہیں دیتا اب سوال کرنے والے نے سوال تو کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی مومن نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے فراری اپنی ایک مومن نے اپنا ویلا جو لیا وہ ویلا ویلے میں اس کا دل ہے بڑی مشکل سے پوری زندگی ایک ایک پائی پائی جوڑ کے بنایا ہے اس ویلا میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے وہ نہیں جانا چاہ رہا ہے اس دنیا سے تو کیا ہوگا مولا یا اور الگ اس پہ آ جائیے تو کوئی یہ کہے کہ اس کی اولاد کوئی کہے کہ اس کی ذمہ داریاں باقی ہیں جن کو کچھ کام تھے جو زندگی میں انجام دے دینے تھے اگر کسی کی بیٹیاں ہیں پروردگار سے دعا کرتے ہیں آج شب جمعہ بھی ہے فرش عذا بھی ہے کہ پروردگار جتنی بچیاں ہیں جو شادی کے قابل ہو چکی ہیں پروردگار ان کے مناسب رشتے مہیا فرما اور جتنے بچے ہیں پروردگار ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما اور امام علیہ السلام تو وہ سلام سے جب سوال کرنے والے ہیں سوال کے کہ مولا اگر کوئی جان آنا چاہے پھر کیا کریں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اسے اسی آن آئندہ زندگی کے اندر اپنا مقام دکھلائیں گے جو پروردگار عالم نے اسے مومن ہونے کی وجہ سے عطا کرنا ہے جیسے ہی وہ اس کی ایک جھلک دیکھے گا اس کا دل دنیا کی ساری نعمتوں پر سے اٹھے جائے گا اور کہے گا مجھے یہاں پر کیوں چھوڑا ہوا ہے مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہے ہو جلدی سے جلدی جس کام سے آئے ہو اس کام کو انجام دو جہاں لے جانے آئے ہو وہاں پر لے چلو یہ بات کہ انسان جانا کیوں نہیں چاہتا ہے اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں ان مقامات سے کہ جو مقامات ہیر آفٹر کے ہیں آنے والی زندگی کے ہیں جو وہ نہیں جانتا وعدہ کیا ہے روایتوں میں پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے مشاہدہ نہیں کیا ہے جب مشاہدہ ہو جائے گا تو برہان ہو جائے گا اور یہ وقت آخر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے ایمان رکھنے والے افراد مومنین اور مومنات ان کے انتقال کے بعد ان کے چہروں پر ایک تبسم ایک مسکراہت یہ خوشی اور اتمنان کی جھلک نظر آتی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اسے قیامت میں اپنا مقام دکھلا دیا جاتا ہے اسی دنیا کے اندر